موسیقی 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 لدک ایک سپنا جو ہر بائیکر اپنی لائف میں ایک بار جرور پورا کرنا چاہتا ہے مانالی سے لدک کے راستے اس وقت کا سنکیت دیتے ہیں کہ کیا ملنے والا ہے ایک ایسا احساس جو خود کو جینے کے لیے بہت جروری ہے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم لدک کے ورشل ٹور اور لاسٹ میٹ ٹریول پروگرام اور بجٹ کے بارے میں بات کریں گے شانتی اسٹوپ لے کے چنگسپا کے کرشی اپنگر کی اوپر اسٹھی تھے جس کا نرمان شانتی سمپردائی کے جاپانی پودھو نے کر آیا تھا شانتی اسٹوپ دو سبت سے مل کر بنا ہے ایک شانتی اور دوسرا اسٹوپ اسٹوپ کا شابدگرد خمبہ ہوتا ہے جو بودھ کی کہانیوں کا پرتنیدیتو کرتا ہے اس اسٹوپ کا نرمان 1983 میں پرم پابند دلائی لاما کے آدیش پر کیا گیا تھا دلائی لاما نے آدیش دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے بھگوان بودھ کے سدھانتوں کو عام جن تک آسانی سے پہنچایا جا سکتا ہے یہ اسٹھان لے سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر اسٹھے تھے جو لے پہل اس کے پاس اسٹھے تھے اس اسٹوپ کے نرمان کا پورا کام 1991 میں پورا کیا گیا تھا اور جس کا اودھ گھٹن چودھ بے دلائی لاما تین جنگیاتسوں نے کیا تھا دنیا بھر میں کئی ایسی رہسمی جگہ ہیں جن سے جوڑا سچ ابھی تک رہسمی ہے انہی جگہوں میں سے ہے میکنیٹک ہل جو لڈاک میں ہے اس جگہ کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پہنچنے والی گاڑیاں بینا پیٹرول اور دھکا مارے چار کلومیٹر تک چل سکتی ہیں وہ بھی بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اس جگہ پر پہنچنے کے بعد آپ اپنی کار کو بند کر دیجئے پھر دیکھئے وہ کیسے بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے پہاڑی راستے پر خود ہی چڑے گی بس آپ کو سٹیرنگ کنٹرول کرنا ہے برنا ماملا بگڑ سکتا ہے خاردنگلہ کو آپ خارڈنگ پاس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ٹیوٹنس کی بہنسہ میں لا کا مطلب ہوتا ہے پاس یعنی کی گجرنے والا راستہ خاردنگلہ پہاڑی پاس ہے جو جمبو اور کسمیر کے لڈاک شیطر میں ہستے تھے لڈاک سیما کا یہ راستہ یہاں کی راجدانی لہے کے اتر دشاں میں ہے جو شیوک اور نبرا پہاڑی علاقوں کا دوار بھی ہے اس کی اترارت میں سیاچین گلیشئر استث ہے سن 1976 میں بنائے گئے اس پاس کو سن 1988 میں عام لوگ کے لئے کھولا گیا تب سے کئی گاڑیاں موٹر سائیکلز پہاڑی بائک کی ریلیوں کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بارڈر روڈ آرگنائزیشن کی دیکھ ریکھ میں یہاں پاس بھارت کے لئے بہت ہی مہتپور ہے کیونکہ اس پاس کے جریعے ہی سیاچین گلیشئر تک سامانوں کو لے جایا جاتا ہے یہاں جانے سے پہلے آپ کو لڈاک کے ڈی ڈی آفیس سے انر لائن پرمیٹ کی جرود پڑے گی جو آپ کو ہر چیکنگ پوائنٹ پہ ملٹری والوں کو دکھانی ہوگی نبرا گھاٹی جو مول تیل لدرم کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہے پھولوں کی گھاٹی جو سمدر تل سے دس ہزار فیٹ کی اونچائی پر اس تھی تھے یہ لڈاک شیطر کے باگ کے نام سے جانا جاتا ہے گرمیوں کے دوران پریٹنوں کو گلابی اور پیلے جنگلی گلابوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے جو اس شیطر میں اگتے ہیں اس گنتب کیا اتحاس ساتھ وی شتابدی ایسوا پوروکا ہے جب چینی منگولیا اور ارویہاں آکرمڑ کاریوں کے روح میں آئے تھے اسلام سے پہلے بہت دھرم اس شیطر پر حاوی تھا نبرا گھاٹی تک پہنچنے کے لیے پریٹوگو کو لے سے خاردنگلا درہ کا راستہ لینا ہوتا ہے پنامک گاؤں اینسا مٹ اور دسکٹ مٹ نبرا گھاٹی کے مکھے آکر شڑھ ہیں پنامک گاؤں سمدر تل سے دس دار چار سو بیالیس فیٹ کی اوچائی پر استحت ہے اور پریٹوگو کے بیچ ایک گرم پانی کے وصند کے لیے پرشد ہے جو اس جگہ کے سرحت پر استحت ہے اینسا مٹ انیتھا اینسا گومپا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس گاؤں کے آس پاس کے چھیتر میں استحت ہے تین سو پچاس سال پرانا ڈسکٹ مٹ انیپ پرمک آکر شڑھ ہے جو اس گنتب کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے بہت دمٹھوں میں سے ایک مانا جاتا ہے پینگونگ جھیل کو بشو کی سب سے اونچی گہری اور لمبی جھیل کہا جاتا ہے سمدر تل سے چودہ ہجار فیٹ کی اونچائی پر لے سے دو سو تیس کلو میٹر کی دوری پر لڈاک پربت سرنکھلا کے آنچل میں کھارے پانی کی پینگونگ جھیل پسری ہوئی ہے سمبتہ یا بشو کی سب سے اونچائی پرستت ہے پینگونگ جھیل ایک سو پچاس کلو میٹر لمبی اور سا سو فٹ سے لے کر چار کلو میٹر تک چوڑی ہے ایک طرح سے ہے پہاڑی سمدر کی سطح ہے اس کی گہرائی ایک سو بیس سے لے کر دو سو فٹ تک ہے اس جھیل کے پانی کا کہیں نکاس نہیں ہے اس جھیل کا پینٹالیس کلو میٹر چھتر بھارت میں استطح ہے جبکہ نبی کلو میٹر چھتر چائنا میں پڑتا ہے بازتوک نے انتر ریکھا اس جھیل کے مدے سے گجاتی ہے ورس کے تین مہاں تک یہ جھیل جمعی رہتی ہے جس پر جیپ چلائی جا سکتی ہے سورے کی کنڑوں کے بدلنے کے ساتھ اس جھیل کا رنگین پانی بھی بدلتا رہتا ہے اوکے تو یہ ٹاپ فائب ٹوریسٹ پلیس سے لڈڈا کے جس کے بارے میں میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اب میں بات کروں گا ٹریول پروگرام اور اس کے بجٹ کے تو میں نے یہ ٹریول پروگرام سمجھانے کے لیے ایک میپ بنایا ہوا ہے جو آپ کی سکرین پر چل رہا ہوگا اور جس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بجٹ بتاؤں گا تو جس جگہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا بجٹ وہیں پہ آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا آپ دیکھیں گے تو آپ وہاں پہ اس میں کھانے کا وہاں پہ آپ کو رہنے کا اور آپ کا جو بھی خرچ آئے گا وہ میں نے آپ پہ لکھ دیا ہے آپ کی سکرین پر آپ کو فلیش ہوگا تو آپ کو دیکھیں گا وہاں پہ اوکے تو ہماری جرنی سٹارٹ ہوگی ڈہلی سے ڈہلی کس میری گیٹ سے تو ڈہلی کس میری گیٹ ٹو منالی اوبر نائٹ کی جرنی رہی گی ہماری جس میں ہم منالی کو مورننگ میں پہنچیں گے اور ایکچوال میں ہماری ڈے کا جو سٹارٹنگ ہوئی جو ٹرپ کی سٹارٹنگ ہوگی وہ منالی سے سٹارٹ ہوگی تو منالی میں ہم کو بریک فاسٹ اور ریفرشمنٹ کرنے کے بعد ہم کو وہاں پہ بائک ہائر اور پرمیٹ بغیرہ وہاں پہ لینا پڑے گا اس کے بعد ڈے ون کا جو ہمارا ٹارگیٹ رہے گا وہ منالی ٹو سارچو رہے گا یہ جرنی دو سو تیس کلومیٹر کی ہے جو کافی آرام سے ہم کو کرنی ہے کیونکہ راستے بہت ہی خوبصورت ہیں سارچو میں ہمارا سٹاپ ہوگا شام میں وہاں پہ ہم کو ایک سٹے لینا ہے ہوم سٹے کریں گا ہاں پہ اور نیکسٹ ڈے مورننگ میں ہم کو سارچو سے لہے کے لیے نکلنا ہے یعنی کہ ڈے ٹو کا جو ہمارا ٹارگیٹ رہے گا سارچو ٹو لے سارچو سے ہم کو لاؤ لاؤ سکس او کلوک پہ نکلنا ہے سو مورننگ میں کیونکہ جو جننی ہماری تھوڑی سے زیادہ یعنی کہ ٹو فٹی کلومیٹر کی رہے گی اور لے ہم کو لاؤ لاؤ شام کو چار یا پانچ وڈے تک پہنچنا ہے تو ڈے ٹو کی ایوننگ میں ہم لے ہوں گے تو لے ہم سارم کو چار بجے پہنچ جائیں گے اور ریسٹ کرنے کے بعد ہم ہاں پہ پھر لوکل سائٹ سین کرنا ہے ہم کو جس میں ہم شانتی سطوبہ ایکسپلور کر سکتے ہیں ڈے ٹھری کی مہننے میں ہم کو لے سے نکلنا ہے سات بجے میکنیٹک ہل کے لیے جو کہ ستائس کلومیٹر کا راستہ ہے جو لو لو ہم ہم ایک یا ڈیڑھ گھنٹے میں آرام سے کور کر لیں گے اب میکنیٹک ہل سے ہم کو دس بجے نکلنا ہے خاردونگلا کے لیے یہ ڈے ٹھری میں ہی ہم کو کر رہا ہے جو کہ سکسٹی فائیب پوائنٹ ایٹھ کلومیٹر کی دوری پر اس تھی در خاردونگلا ہم لو لو بارہ بجے پہنچیں گے لنچ اور ایکسپلور کرنے کے بعد ہم لو لو ہاں سے دو بجے نکلیں گے نوبرا بیلی کے لیے جو کہ ایک سو ایکس کلومیٹر کی دوری پر ہے خاردونگلا سے تو ڈے ٹھری میں ہم کو لے سے میکنیٹک ہل میکنیٹک ہل سے خاردونگلا اور خاردونگلا نوبرا بیلی نکلنا ہے ڈے ٹھری میں ہی ایکسپلور کرتے ہوئے آرام سے اب نوبرا بیلی ہمیں اپروکسیمیٹلی چھے یا سات یا میکنیٹک ہلے آٹھ وزے تک پہنچ جائیں گے وہاں پہ ہم کو اسٹے کرنا ہے نائٹ اسٹے کرنا ہے فل فل ریسٹ کرنا ہے اب نیکسٹ ڈے ٹھری یعنی ڈے ٹھور ڈے ٹھور پورا ٹوٹلی ہمارا ڈے ٹھیکیٹڈ ہوگا نوبرا بیلی کی لیے جس میں ہم وہاں کے آس پاس کے بلیجز اور منسٹری کو ایکسپلور کر پائیں گے تو ڈے ٹھور کی جو نائٹ ہے وہ بھی ہم کو نوبرا بیلی میں ہی سپینڈ کرنی ہے اور آم سے وہاں پہ تھا پی کے سونا ہے رات میں اب نیکسٹ ڈے یعنی ڈے ڈے ٹھائیڈ نوبرا بیلی ٹو پہنگ ڈے ٹھائیڈ جو ڈسٹنس ہم کو کبر کرنی ہے وہ دو سو چھوہتر کلومیٹر کی دوری کبر کرنی ہے پینگونگ لگوگ ہم چار یا پانچ بجے تک پہنچ جائیں گے اور ریسٹ کرنے کے بعد ڈینر یا پھر سنیکس وغیرہ لینے کے بعد وہاں پہ لوکل سائٹ سین کریں گے ڈے سکس کو ہم ایک بجے یعنی صبح سے لے کر بارہ بجے تک ہم کو پینگونگ کو ایکسپلور کرنا ہے باقی آس پاس کے علاقے گھومنے ہیں تو ایک بجے ہم نکلیں گے گیا کے لیے جو کہ لاؤ لاؤ ہم ہاں سے 200 کلومیٹر کی دوری پر اس دیت ہے جو کہ لاؤ سام کو آٹھ بجے تک گیا پہنچ دیا گیا میں کافی سارے ہم سٹے ہیں وہاں پہ سٹے کریں گے ہم اگر نیکس دی یعنی دی سی دی سی ہم کو گیا ٹو بنا لی جانا ہے جو کہ لاؤ لاؤ چار سو کلومیٹر کا راستہ پڑے گا ہم کو اور جن کو کور کرنے کے لیے ہم کو گیا سے مارننگ میں فائب اکلوک کر نکل نا ہے جو کہ ہم شام کو 6 بجے تک یار کی 6 7 بجے تک منالی آرام سے پہنچ سکھ ہیں تو یہ ہمارا ٹریبل پروگرام ہے لاؤ کے لیے جس کا بجٹ ٹوٹل اب آپ کی سکرین پر آرہ ہوگا اگر آپ اپنی بائک سے جاتے ہیں تو آپ بائک کرنٹ کر دیجئے بائک کرنٹ کر دیجئے پلس بس کرنٹ یہاں سے مائنس کر دیجئے آپ اگر اگر موسیقی 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 موسیقی